موسیقی 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 پی اوور کیو پی اوور کیو پی بھی کوئی انٹیجر ہے اور کیو بھی کوئی کوئی نہ کوئی انٹیجر ہے صحیح ہے لیکن کیو اگر زیرو نہ ہو یعنی کیو is not equal to zero ہونا چاہیے اس کے لئے ریشنل نمبر کے لئے condition یہ ہے اگر کیو میرا zero ہو جائے گا لیٹس ہے کہ پی میرا نمبر ہے کوئی two اور کیو جو ہے میرا کیا ہے zero ہے اس کا مطلب کیا ہے کوئی بھی نمبر اگر zero سے ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو وہ آنسر ہمیں دیتا ہے infinity صحیح ہے اس لئے ریشنل کے لئے یہ condition کیا ہو جائے گی false ہو جائے گی اس لئے کیوں ہمارا جو ہے zero نہیں ہو سکتا صحیح ہے تو یہ ریشنل نمبر ہوتا ہے یعنی کوئی بھی integer یا کوئی بھی fraction جو اس form میں لکھا ہو اب one upon three ہو یا جو ہے two over three ہو یہ سارے جو ہیں کیا ہے ریشنل نمبر اچھا کچھ properties ہیں اس کی in terms of addition اور multiplication ہم تین نمبر consider کرتے ہیں a b c یہ سارے نمبر ہیں alphabet کی صورت میں صرف لکھا ہے سمجھانے کے لئے صحیح ہے یہ تینوں نمبر ہیں rational نمبر ہیں صحیح ہے تو اگر میں ان کی بات کروں additive property additive property یعنی کہ اگر میں کوئی بھی دو rational نمبر آپس میں add کروں گا تو میرا answer بھی کیا ہے گا rational آئے گا let's say کہ میرا ایک ریشنل نمبر a جو ہے کیا ہے one over two اور b یعنی b بھی کوئی rational number ہے let's say three over two sorry three over two تو جب میں ان کا answer نکالوں گا LCM دوں گا two common LCM آجا گا three plus one four اور یہاں پہ جاؤ two one two 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 zero four صحیح ہے تو answer جو آ رہا ہے وہ کیا آ رہا ہے two over one اس طرح سے یا پھر ہم کیا کر رہے ہوں کوئی بھی دو numbers یعنی دو rational numbers کو multiply کریں تو multiply کرنے سے بھی جو answer ملے گا وہ ہمیں کیا ملے گا rational ملے گا یعنی یہی number لیتے ہیں اگر one over two اور three over two کو اور sorry multiply کرتے ہیں تو کتنا ہو جائے گا three one's are three اور two two's are four تو یعنی یہ three over four ہو جائے گا صحیح ہے تو اس کا بھی answer کیا آ رہا ہے rational number میں آ رہا ہے تو یہ جو ہے ہماری کیا ہے property کھلا تھی closure property کھلا تھی دوسری property ہماری commutative property commutative property میں یہ ہے کہ اگر میں a میں b plus کر رہا ہوں تو سیم answer دے گا وہ ہمیں اگر میں b میں a plus کر رہا ہوں simple سی logic ہے اسی طرح سے اگر میں a سے multiply کر رہا ہوں b کو یا b سے a کو multiply کر رہا ہوں تو یہ جو ہے ہمیں answer دے گا وہ سیم دے گا یہ property جو ہماری کیا کھلا تھی ہے commutative property کھلا تھی ہے اسی طرح سے دوسری property third property ہماری associative property یہ ہماری associative property ہے associative property میں کیا ہے simple condition لکھی ہوئی ہے اسی طرح سے ہوتی ہے associative property کے جو ہے اگر میں b میں c plus کر دوں اور جو بھی میرا answer آئے اس میں a plus کر دوں تو یہ answer جو ہے سیم آئے گا اگر میں a میں پہلے b کو plus کروں اور then جو میرا answer آئے گا اس کو میں c میں plus کر دوں تو یہ associative property ہوتی ہے اس کو بھی جو ہے ہمارا rational number جو ہے verify کر رہا ہوتا ہے اسی طرح سے اگر اور میں b c کو multiply کروں then a سے multiply کروں یا میں پہلے a b کو multiply کر دوں اور c سے multiply کر دوں تو answer دونوں صورت میں سیم آئے گا یہ ہماری associative property ہے fourth property ہے ہماری identities 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 میں کیا ہوتا ہے identities میں کیا ہوتا ہے کہ اگر میں sum کی بات کر رہا ہوں تو sum کی اس میں identity ہماری zero ہوتی ہے اور اگر میں multiplication میں بات کر رہا ہوں تو اس میں identity ہوتی ہے میری one اگر میں اگر جو میرا sum کر رہا ہوں اگر میں اپنے rational number میں identity کو add کر رہا ہوں یعنی zero کا add کر رہا ہوں تو answer کیا آئے گا ظاہر ہے a ہی آئے گا یا میں zero میں a کو plus کر رہا ہوں تو وہ answer میرا کیا آئے گا a ہی آئے گا rational number ہی آئے گا جو ہوگا اسی طرح سے اگر میں rational number کو 1 سے multiply کروں گا تو اسیم answer آئے گا یہ جو کہ a ہی ہوگا تو یہ identities کیلاتی ہیں fourth property ہے inverse property inverse property inverse property میں کیا ہے اگر میں پوچھوں in terms of addition and subtraction یہ جو میرا a ہے a کا inverse کیا ہوگا inverse of a کیا ہوگا inverse of a minus a ہوگا اسی طرح سے یہاں پر a کا inverse کیا ہوگا minus a ہوگا جب a minus plus کیا ہو جائے گا minus ہو جائے گا a میں سے a گیا zero یا minus a plus a کروں گا تب بھی answer کیا آئے گا zero آئے گا یعنی اگر میں اپنے rational number میں اس کا additive inverse کو sum کر دیتا ہوں تو answer کیا ہوگا it would be zero اسی طرح سے اگر میں multiplication میں بات کروں a کا inverse multiplicative inverse کیا ہوگا one over a اور جب میں a کو اس کے multiplicative inverse سے multiply کروں گا یعنی اپنے rational number کا اس کے ہی rational number کا multiplicative inverse سے جب multiply ہوگا تو answer کیا ہوگا one q1 کیونکہ یہ اور یہ values similar ہیں اور یہ divide میں تو یہ cancel ہو جائے گی تو میرا answer one ہے اسی طرح سے یہاں پر بھی یہ کہ یہ a سے a cancel ہو جائے گا اور answer کیا ہو جائے گا one last property number six property distributive in property کیا کہتی ہے کہ اگر ہمارا ب اور c rational number کو add کر دیں اور اس کو multiply کر دوں a سے تو میرا answer same ہوگا a اور b کو multiply کرنے سے اور اس کو sum کر دوں میں a اور c سے اس کے ہم example کر دیتے ہیں کہ میں a کو لے لیتا ہوں one over two صحیح ہے b کو لے لیتا ہوں three over two two اور c لے لیتا ہوں seven over two ایسی random number یہ کر کے دیکھتا ہوں اگر میں یہاں پہ left hand side جو ہے میری کیا ہے a into b plus c اس کو اگر میں solve کروں تو سب سے پہلے کیا ہے کونسی value solve کرتے ہیں bracket کی تو bracket میں کیا ہے a to additives لگ دیتے ہیں اور اندر کی values کیا آ جائیں گی b کی value کیا ہوگی three over two plus c c کی value three over two twenty twenty seven over four کر کے دیکھ لے two two four five one two four one یعنی جو ہمارا fraction کو اگر ہم solve کریں تو point والی value آتی ہے اگر میں one upon two ہے تو one upon two کا جو آنسر آتا ہے وہ zero point five ہے اسی طرح سے three upon two ہے three upon two book کا جو آنسر آئے گا وہ one point five آئے گا صحیح two two three 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 two three three two three 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 کیا ہے ڈی نومینیٹر کی ویلیو اچھا ڈی نومینیٹر کیا ہوتا ہے اور نومینیٹر کیا ہوتا ہے یہ تو پتہ ہوگا اگر نہیں پتہ تو ویسے بتا دیتا ہوں ایک ہوتا ہے نیومیریٹر ڈیوائیڈڈ بائی ڈی نومینیٹر اوپر والی ویلیو جیسے ہمارا پی اور کیو ہے پی کیا ہے میرا نیومیریٹر ہے اور میرا دنوں گے رہا ہے enیومیٹر ہے صحیح ہے کوئی بھی ایسا نومبر جس کا اوپر کوئی بھی نومبر ہو کوئی بھی دیجئی مل فریکشن کو بتاتا رہا ہوں وہ فیکشن جو تھے جس کے نومیریٹر تو کوئی بھی نمبر ہو سکتا ہے 狂ی 3 ہے یہ 3� Жanh EV01 کündے کوئی بڑی сложیں دے لیتے ہیں اور جو ہے denominator میں جو ہے کیا لکھا ہوا ہے 10 کی power power of 10 value ہے یعنی 10 ہو سکتا ہے یا میں کہہ لوں کہ جو ہے یہاں لکھ لیتے ہیں یہی value divided by 100 بھی ہو سکتا ہے یعنی 10 کی power یعنی 10 100 1000 10,000 اس طرح سے چل رہا ہو تو اس طرح کی value جو ہوتی ہیں وہ یا اس طرح کی جو fractions ہیں وہ decimal fractions ہیلاتے ہیں صحیح تو decimal fractions ہمارے rational بھی ہوتے ہیں اور irrational بھی ہوتے ہیں صحیح تو یہ دیکھنے کے لیے کہ کون سے decimal fractions ہمارے rational ہوں گے اور کون سے decimal fractions ہمارے irrational ہوں گے صحیح اس کے لیے ہمیں جو ہے decimal fractions کی ٹائپ سوڑنی پڑیں گے تو سب سے پہلی ٹائپ جو ہے ہماری وہ کونسی ہے terminating decimal fractions terminating decimal fractions terminating decimal fractions کیا ہوتے ہیں وہ decimal fractions اچھا یہ چیز اگر میں اس کو solve کروں تو اس کو solve کیسے کروں گا کہ یہ جتنے zero ہیں اگر میں یہ denominator کی value solve کروں تو جتنے zero ہیں ابھی میرا initial point جو ہے یہاں پر ہوتا ہے تو جتنے zero ہیں اتنے جو point جو ہے وہ اتنے number point کہا جائے گا left پر جائے گا اب جیسے یہاں پر ایک zero ہے تو ایک number چھوڑ کے point یہاں جائے گا یعنی اگر میں اس value کو solve کروں تو یہ answer ہوگا 300 and point 300.1 یہ طرح سے اگر میں یہاں دیکھوں یہاں پر کتنے points ہیں ایک one or two point میرا initial یہاں پر رہے تو یہاں جم کرے گا اور then یہاں جم کرے گا تو یہ کتنا ہو جائے گا 30.01 سوئے تو terminating decimal fractions وہ fractions ہوتے ہیں جن کے point کے بعد کی value جو ہے کیا ہو finite numbers ہوں یعنی اب جیسے یہی اگر میں example لے لوں تو یہاں پر کیا ہے کہ 30.01 میں point کے بعد value values کو یا point کے بعد والے digits کو count کر سکتا ہوں مجھے پتا ہے کہ یہاں پر کتنے digits ہیں دو digits ہیں صحیحہ finite ہے صحیحہ یہ finite کلاتے ہیں یعنی countable ہے تو ایسے decimal fractions جن کے point کے بعد والے digits کو میں count کر سکتا ہوں یعنی میں گن سکتا ہوں کہ کتنے point ہوں کتنے point ہیں یا کتنے digits ہیں وہ terminating کلاتے ہیں terminate کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے کہ ٹھہرا اور رکھ جانا terminate کر دینا تو اس طرح کی decimal fractions کیا ہوتا ہمارے terminating decimal fractions ہوتے ہیں let's say ہماری بک میں بھی example ہے یا point two four five eight اب یہاں پر کتنے digits ہیں اگر دیکھا جائے تو point کے بعد چور digits ہیں صحیحہ اور اگر میں اس کو in terms of decimal fraction لکھنا چاہوں تو کیسے لکھوں گا اب دوبارہ سے جیسے point یہ پیچھے آیا ہے اسی طرح سے میں اس کو کہاں لے کے جاؤں گا right پہ اور اس کی اس position پہ لاؤں گا تو اس digit sorry اس point کو کتنے digit move کرنا پڑا one two three and four four digit move کرنا پڑا یعنی میں کیا کروں گا two four five eight divided by کتنے digit move کیے تھے ہم نے چار digit تو کتنے zero آ جائیں گے چار zero آ جائیں گے صحیحہ تو یہ جو ہماری کیا کہلاتے ہیں terminating decimal fractions کہلاتے ہیں اچھا ہی نیکس ٹائب ہماری موسیقی 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 ریکرینگ نیکسیمل فریکشن اب terminating ہم نے پڑ لیا اب ہم جو پڑھنے چاہ رہے ہیں ترمنیٹنگ کی سب ٹائپ کیا سکتے ہیں اس کو نون ترمنیٹنگ بھی کہیں گے اس کو اس کو نون ترمنیٹنگ بھی فریکشن بھی کہا سکتے ہیں اب نون ترمنیٹنگ جو ہیں 2 ٹائپ میں سبریٹ ہو رہا ہے ایک ہمارا ریکیارنگ ہے اور اس کے next والا جو ہم پڑھیں گے وہ نون ریکیارنگ ہو گا تو اچھا تم Peach jako نون طالب مسافتے تھے ہم نے ترمنیٹنگ سامجھ آگیا تم آرابکتا تمہاری تم پارےپ ہوتے ہوتے ہیں جس کے پوائنٹ کے بعد کے ڈیجٹس کاؤنٹیبل ہو تو نون ٹرمینیٹنگ میں کیا ہوگا کہ وہ ڈیجٹس جن کے جس کے سوری وہ ڈیجیبل فریکشنز جس کے جو پوائنٹ کے بعد والے ڈیجٹس ہیں وہ انفائنیٹ ہوں سویے let's say کہ کوئی example دیکھ لیتے ہیں تو example میں 0.3333 کچھ نمبر دیکھیں ہوں گے کہ ہم solve کر رہے ہوتے ہیں تو وہ calculator میں چلتے رہتے ہیں جہاں 0.3333 ہے تو چلتے رہتا ہے اور یہ answer کس کے اس سے آ رہا ہوتا ہے 1 over 3 اگر میں 1 کو ڈیوائیڈ کروں 3 سے تو میرا answer کیا رہا ہوتا ہے اس طرح کا آ رہا ہوتا ہے اسی طرح سے اگر میں بات کروں 0.16666 اس طرح سے یہ جو ہے continuously چل رہا ہوتا ہے تو یہ اگر میں 1 کو ڈیوائیڈ کر دوں 6 سے تو اس طرح سے اب یہاں کیا رہا ہے یہ جو پوائنٹ کے بعد کے جو ڈیجٹس ہیں وہ کنٹینیسلی یا یہ کہہ لوگے انفینیٹ جو ہے نمبر انفینیٹ پوزیشن تک جا رہے ہیں تو یعنی میں اکاؤنٹ نہیں کر سکتا کہ پوائنٹ کے بعد کتنے ڈیجٹس آگے ہوں گے اسی طرح سے اگر میں بات کروں ایک اور نمبر 0.09 0909 اور یہ بھی چل رہا ہوتا ہے اس طرح کا بھی نمبر کے اگر میں 1 کو ڈیوائیڈ کر دوں 11 سے تو یہ کیا ہو رہا ہے انفینیٹ ہے یہ ڈیجٹس جو ہیں ڈیجٹس جو ہیں پوائنٹ کے بعد کے وہ انفینیٹ ہیں تو یہ کیا ہوگا ہے نون ٹرمینیٹنگ فریکشن ہوگا ہے اچھا جی اب یہ ریکیئرنگ کیا ہے ریکیئرنگ کیا ہے ریکیئرنگ وہ ڈیجٹس جو ریپیٹ ریپیٹ ہو رہا ہوں اگر میں دیکھوں یہاں ہے پہ 3 تو اس کے بعد والا بھی 3 ہے یہ بھی 3 ہے 3 ہے ہے اور یہ یعنی یہ کنٹینیسلی 3 3 3 3 3 3 3 3 چل رہا ہے اب جیسے یہاں پر ہے 0.1 1 آ گیا اب دین 6 جو ہے 6 کنٹینیسلی چل رہا ہے اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے 0 9 0 9 0 9 یعنی 0 9 کیا ہو رہا ہے یہاں پر 6 ریپیٹ ہو رہا ہے یہاں پر 3 ریپیٹ ہو رہا ہے یعنی کہ ریکیئرنگ ڈیجٹس جو ہوتے ہیں ہے جن کے پوائنٹ کے بعد کے ڈیجٹس ایک تو کیا ہو رہے ہوں ترمینیٹ نہ ہو رہے ہوں نون ٹرمینیٹنگ ہو یعنی ان فائنیٹ ہو اور دوسرا جو ہے ڈیجٹس کیا ہو رہے ہوں ریپیٹ ہو رہے ہوں تو اس طرح کے فنکشن اس طرح کے جو فریکشنز ہوتے ہوں ہمارے ڈیسٹیمل فریکشنز کلاتے ہیں صحیح یہ بھی ہمارے کیا ہوتے ہیں ریشنل ہوتے ہیں اور یہ بھی ریشنل ہوتے ہیں لیکن اب جو ہم تھرڈ ٹائپ پڑھیں گے وہ کونسی ہے تھرڈ ٹائپ ہماری نون ٹرمینیٹنگ ہوتے ہیں یعنی یہ بھی نون ٹرمینیٹنگ کی ٹائپ ڈیسٹیمل فریکشنز اچھا اس میں کیا ہوتا ہے ٹرمینیٹنگ نون ٹرمینیٹنگ کا سمجھا گیا ٹرمینیٹنگ بتا دیا تھا کیا ہوتا ہے فائنائٹ نون ٹرمینیٹنگ انفائنائٹ ریکیرنگ ریپیٹ نون ٹرمینیٹنگ کیا ہوگا نون ٹرمینیٹنگ سمپل تو یعنی ایسے فریکشنز ڈیسنل فریکشنز جن کے پوائنٹ کے بات کے ڈیجٹ ایک تو انفائنائٹ ہو کیوں کیونکہ یہ سب ٹائپ ہے نون ٹرمینیٹنگ کی اور دوسرا اب ریپیٹ نہیں ہو رہے ہوں بلکہ کیا ہے نون ٹرمینیٹنگ کریں گے یعنی نون ٹرمینیٹنگ اس کی سب سچ ایک زیمپل اگر میں بڑھوں تو انڈر روٹ ٹو اگر ہم آنسر نکالیں انڈر روٹ ٹو کا اگر ہم آنسر نکالیں تو کیا آتا ہے ون پوائنٹ فور ون فور ٹو وان ٹری فائف اچھا اب اگر اور یہ کنڈینیس لی اگر دیکھا جائے تو اس کے بعد بھی نمبر ہوتے ہیں لیکن میں نہیں یہاں تک لکھے ہیں تو بتانے کے لئے اگر میں دیکھوں تو پوائنٹ کے بعد کے ڈیجٹس کیا ہے نون ٹرمینیٹنگ ہے صحیح ہے پہلے تو اگر دیکھیں تو یہ کیا ہو رہے ہیں کنڈینیس لی چل رہے ہیں صحیح ہے انفائنائٹ ہے میں کاؤنٹ نہیں کر سکتا کہ کتنے ڈیجٹس ہوں گے آگے اس کے بھی صحیح ہے دوسرا ریپیٹ ہو رہا ہے فور کے بعد فور آ رہا ہے نہیں ون آگیا پھر فور آیا کیا فور کے بعد بان آیا یہ ہو سکتا ہے کہ فور ون فور ون ہوتا نہیں اب ٹو آگیا اب ٹری آگیا اب ہون آگیا پھر ثری مطلب یہ اگر ہوا رہا ہے ریپیٹ نہیں ہو رہا نمبر ان فائنائٹ تو ہیں لیکن ریپیٹ نہیں ہو رہا تو ایسے فریکشن جو ہیں دیسیمل فریکشن اقرار quem عرص نلتا ہے ان کو جو ہے یعنی یہ اس کو میں جو ہے فریکشن کی فم میں نہیں لکھ سکتا w but like V اب ایک بڑی مشہور ویلیو جو ہم نکال رہے ہوتے ہیں جیومیٹرک میں پائی پائی کی اگر میں بات کرو پائی کی ویلیو کیا ہوتی ہے 3.142 یہ جو ویلیو ہوتی ہے یہ ہماری اپروکس ویلیو ہوتی ہے اپروکس ہوتی ہے صحیح مطلب جو ہے یہ اس کو جو ہے صوب کیا ہوتا ہے لیکن ہم جو ہے لگ بھگ نکال رہے ہیں آگے پیچھے یعنی اس کو جو ہے اپروکسی میٹری ہوتی ہے قریب قریب ہوتی ہے اگر ہم اگزیکٹ ویلیو نکال لیں اگزیکٹ ویلیو پائی کا فارمبلہ کیا ہوتا ہے ہمارا پائی کا فارمبلہ ہوتا ہے سرکم فیرنس اور سرکم فیرنس کو ڈیوائیڈ کر دیں ہمیں کس سے ڈائی میٹر کی لینٹ سے لینٹ آف ڈائیو تو میرے پاس جو ہمارے پاس جو آنسر آئے گا اگر ہم کوئی بھی کوئی فیگر لیتے ہیں سرکل کی تو اور اس کا سرکم فیرنس کو ڈیوائیڈ کرتا ہوں میں اس کے ڈائیہ سے تو اس کا جو آنسر آئے گا اگر اس کا جو آنسر ہوگا وہ کیا رہا ہوگا 3.1415926 اور یہ نمبر جہاں چل رہے ہوتے ہیں صحیح ہے تو یہ ٹرائے کر کے دیکھنا کوئی بھی سرکل کی فیگر اٹھانا اس کے سرکم فیرنس دیکھنے کے سرکم فیرنس کیا ہے اور اس کا ڈائیہ دیکھنے کے ڈائیہ کیا ہے اور پھر ان دونوں کو ڈیوائیڈ کر کے دیکھنا آنسر کیا آ رہا ہے تو آنسر جہاں وہ کچھ اس طرح کا آ رہا ہوگا یعنی 3.1415 اور وہ جو ہے وہ کنٹینیسلی چل رہے ہوں گے نمبر اگر ہم اس نمبر کو دیکھیں تو ان فائنائٹ تو ہے نمبر لیکن ریپیٹ نہیں ہو رہا ہے بلکہ نون ریپیٹنگ نمبر ہے 14 آ گیا 15926 یعنی نون ریپیٹنگ ہے ڈیفرنٹ نمبر تو یہ بھی ہمارے جو پائی کا آنسر آتا ہے اسی لئے ہم جو ہے اس کو کیا کر رہا ہوتے ہیں اپروکس اپروکسی میٹلی فریکشن سی فارم میں لیتا ہے جیسے کہ 22 آور 7 ہے یا ہم لے رہے ہوتے ہیں 157 آور 50 اس طرح سے لے رہے ہوتے ہیں یا ہم اب تو کیلکولیٹرز میں جو ہے اگر سانٹیفک ویرے ریوز کر رہے ہیں تو ہم ڈیریکٹ پائی کو رکھتے ہیں پائی کی ویلیو سبسٹیٹیوٹ کر رہے ہوتے ہیں فریکشن تو یہ تھا ہمارا جو ہے ڈیسیمل فریکشن تھا تو ویورز آج کس ویڈیو میں اتنا ہی ملتا ہے نیکس ویڈیو میں thank you for watching اللہ حافظ